میرا بھائیو اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلیکسی کے بارے میں ایک چھوٹی سی جانکاری دینے والے ہیں جی ہاں دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کبھی نہ کبھی کام جرور آنے والا ہے تو دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو فلیکسی اوپن کرنا فلیکسی اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ای بی سی ڈی کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ لیں گے اس کے بعد کچھ دوری پر ایک چیز اور لکھ لیتے ہیں کچھ بھی چیز لکھ لیجئے کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو سیلیٹ کرنا ہے تو دوستو مانگے جلیے یہ میٹر کو ہم کو سیلیٹ کر کے اور اس کو کٹنگ کرنا ہے تو اس طرح سے ہم لوگ کیا کریں گے اس کو ایڈیجسٹ کر کے اور کٹنگ کرتے ہیں تو کٹنگ کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے ایک بوکس لیتے ہیں بوکس لینے کے بعد اس طرح سے اس کو کفر کر لیتے ہیں تاکہ جو ہمارا ریڈیم ہے اس کو کھڑنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے اس طرح سے سب ہی لوگ کرتے ہیں لیکن دوستو کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے ہم لوگ بوکس میں کٹنگ کرتے ہیں تو بوکس میں جب کٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک نام جو ہے کچھ بھی نام ہے وہ چھوٹا پڑ رہا ہے اور یہ جو نام ہے یہ بڑا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ چھوٹا اور بڑا ہونے کی وجہ سے یہ جو ہمارا ریڈیم کا ایریا ہے یہ ہمارا کھالی پڑ جا رہا ہے تو اس کو ہم لوگ بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں اس میں کچھ سٹیکر وغیرہ ہم لوگ نکال لیتے ہیں تاکہ بعد میں کام آئے لیکن دوستو ہم آپ کو ایک ٹھیک بتانے والے ہیں جس سے آپ اس ایریا کو بغیر کٹنگ کیے ہوئے آپ ان چیزوں کو کٹنگ کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ جو بورڈر ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد کی بورڈ سے ڈائریکٹ بھی پریس کرنا ہے جیسے کی بورڈ سے بھی پریس کریں گے تو یہ کرو ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر یہ جو اپسن ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک بار کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انٹر پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک بار کلک کرنا ہے اور انٹر پر کلک کر دینا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں بھی ایک پوائنٹ بن گیا اور یہاں بھی ایک پوائنٹ بن گیا اب یہ اپسن اگر یہاں پر آپ کا نہیں ہے تو آپ کو یہاں پر پچھویں نمبر پر آپ کو ماؤس کو دبا کر کے رکھنا ہے جیسے ماؤس کو دبا کر کے رکھیں گے تو اس طرح کا یہ سارا اپسن کھل کر کے سامنے آگا اس کو اس طرح سے سلائٹ کر کے آپ یہاں پر رکھ لیں گے جیسا کہ میں نے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح پوائنٹ بنانے کے بعد آپ کو کہ کرنا ہے یہ فرسٹ والا جو اپسن ہے اس کو آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ جو پوائنٹ ہے کورنر والا اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس طرح سے اس کو کھینچ کر کے یہاں پر سیدھا میں اس کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کرنے کے بعد یہاں پر جو ریڈیم ہمارا کٹنگ ہو رہا تھا یہ اب موڈیفائی کر کے یہاں پر ریڈیم آپ بچا رہے ہیں تو اس طرح سے دوستو آپ اپنے ریڈیم کو خرچ ہونے سے بچا سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کے اندر میں یہی چیز بتانا تھا امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ